السلام علیکم ویڈرز کیسے آپ امید کرتا ہوں خریص ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل کرم سے خریص ہوں میں اپنے چینل افتاب ویلوگز میں آپ کو ویلگم کرتا ہوں میں ابھی ایسے آدمی کا انٹرو کرنے جا رہا ہوں تریکل لبائک کے ساتھ بڑی محبت ہے اس کی بڑی چاہت ہے اس کی کو اپنا تن مندھن تریکل لبائک کے لیے قربان کر دینا چاہتا ہے اس سے آپ کی ملقات کروانا چاہتے ہیں اس کا بہت زیادہ جذبہ ہے تریکل لبائک کے لیے اس نے کافی تریکل لبائک اسے اوٹ بھی کیا ہے تو اس لئے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اور ابھی چلتے ہیں اسلام علیکم نام کیا ہے آپ کا جی ملقات متعیات کیسے آپ ہو ٹھیک ہوئے ہیں طبیعت ٹھیک ہے اللہ پاک شیسان ہے آپ کے اندر تریکل لبائک کے لیے کیسے جذبہ پیدا ہوگا آدم حسین رضی صاحب نے ایسی قربانیاں دییاں ختم نبوت میں مسئلہ تھا ہے سفیر نکالنا نی وجہ تو اس دی وجہ تو ساڑی محبت امنا نال مزیادہ بڑی ہے انشاءاللہ عام تاریکل لبائک کے ساتھ کھڑے ہیں ماشاءاللہ چاہے جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں چاہے خرچت جتنا بھی ہو آم کرنے کے لیے تیار ماشاءاللہ اتنا عرصہ سے آپ کو تریکل لبائک سے منسلک ہیں دوہزار اٹھارہ سے ماشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں ہم نے مسلم لیگ نون میں پہلے تھے ہم نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا خیر آباد کہا دیا خیر آباد کہا دیا کہ انہوں نے ممتاز حسین قاضی صاحب ان کے دور میں شہید ہوئے ہیں بلکل تو ہم نے اسی وجہ سے ان کو چھوڑا ہے کیونکہ انہوں نے پشت پناہ ہی نہیں کی ممتاز حسین قاضی صاحب صحیح بہ اس لئے ہم نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر خادم حسین رضوی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بہت اچھی بات ہے جی آپ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق تھے خدم نبوت پہ جانب نسال کرنے والے تھے تو ماشاءاللہ سے ان کا جنازہ بھی دیکھا ہے اتنا جنازہ پورے آل ورلڈ میں کسی کا نہیں ہوا جتنا جنازہ ان کا ہوا ہے حسین رضوی صاحب کی بحاظ کے بعد ہم نے ساتھ بھائی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کی گئی ہے اب ہمارا جینا مرنا ساتھ بھائی کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ ہم کسی اور کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتے ہم جو بھی خرچہ کریں گے ہم ساتھ رضوی بھائی کے ساتھ کریں صحیح آپ نے محفلیں بہت زیادہ کروائی ہیں جہاں پہ ہمارے علاقے میں بہت محفلیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ محفلیں ہوتی رہیں گی میں خود زیادہ محفلوں پر جاتا ہوں اور دوستوں کو شاہر لے جاتا ہوں ماشاءاللہ میری کوشت ہوتی ہے کہ دوستوں کا بھی خرچہ میں خود برداشت کروں انشاءاللہ ہم تاریخ کلب ہے کساتھ دیں گے اور ہم اندہ الیکشن میں پر بہت تیاری کار کر آئیں گے انشاءاللہ ابھی کنی محفلیں آپ نے کروائی ہیں یہاں پہ تقریباً کنی محفلیں ہو چونکہ بڑی دور دور تک سنایا آپ گئے ہیں محفلوں میں ابھی آئے ہیں تلہ گانگ سے ساد بھائی کے جلسہ تھا ہم ادر بھی تلہ گانگ میں گئے ہیں کافی دوست کو سال لے کر گئے ماشاءاللہ انشاءاللہ ہم جب بھی ساد بھائی بلائیں گے ہم مدان میں آئیں گے ساد بھائی کشانہ بشانہ کھڑے ہو ان کا اتنا جذبہ ہے ان کا اتنا جذبہ ہمارا بھی ہونا چاہیے انہوں نے اپنی جان خدم نبوت پہ قربان کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی خدم نبوت پہ پیرہ دیں ان کے شانہ بشانہ چلیں یہ اس کا ماشاءاللہ اس کے جذبے کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مزید ان سے گفتگو کرتے ہیں یہ محفلے کرائیں آپ نے بہت زیادہ محفلے تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے صاحب نظام چار رہا ہے دنیا میں نہ ہمیں عمران خان دیکھ رہا ہوتا ہے نہ نواز شریف دیکھ رہا ہوتا ہے نہ ہمارا ہے منید دیکھ رہا ہماری آز ہی تو روز رسول پر لگتی ہے کیونکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں خلق سنیت اور خادم حسین رضوی کا بتائے ہوئے رسول پر ہم چلتے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ خادم صاحب نے قربان نہیں دی ہے ختم نبوت پر معذور آدمی تھے ان پر بہت تشدد بھی ہوئے ہیں لیکن انہوں نے برداشت کی ہم تلہ گانگ میں گئے ہوئے تھے کافی دوستوں لے کر ہم تلہ گانگ میں سعید بھائی کے پورام تھا ماشاءاللہ ہم سعید بھائی نے تقریر کی ہے سعید بھائی نے کہا ہے انڈیا والوں نے جو بیغونتی کی ہے رسول پاک کی وہ ہر مسلمان پر فرد ہے اس پر عوال اٹھانا چاہیے کیونکہ نبی کریم کی ازاد پر جو بھی امڑی اٹھائے گا ہم اس کی امڑی کو کٹ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو تفیق عطا فرماتا آمین ہر مسلمان کا جذبہ قیم و دیم رہے آمین جس طرح خاندہ مسئل رضی صاحب بتا کر دے ہیں اسی طرح ہر مسلمان ہر علماء عالم دین کا جذبہ اس طرح قیم ہونا چاہیے آمین قادری صاحب کی قبر پر بھی کل گئے تھے آپ میں ممتع قادری صاحب کی روز ممارخ پارادری دی ہے بہت اچھا بہت خوشی ہوئی ہے عاشق رسول کی ضربار پر ہم نے حاضری دی ہے وہ بہت سکون ملتا ہے عاشقوں کی ضربار پر جانے ممشہ رہا تاریخ اللہ بیک کا ساتھ دیں گے اور ہر فورم پر اپنی نواز اٹھائیں گے اور ہر حمیدوار سے ہمارے تلقات ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کی ہر جنہ ہوا سکے ہم خرچہ بھی ان پر کریں گے جس طرح اسپائی کا جذبہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو جذبہ اطاف فرمائے تو ہماری یہ دری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنے کی تفعیق اطاف فرمائے تو ہم اپنے نبی کے لئے ہم بھی جان قربان کرنا چاہتے ہیں ان کی ختم نبوت پر پیرا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جذبہ رکھنے کی تفعیق اطاف فرمائے تو ہمارے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم السلام کی ذات پر جو ایک انگلی بھی اٹھائے اس کی انگلی کو کٹ کر رکھ دینا چاہیے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ دعویٰ